رہے ہیں گلستان نیوز اور میں ہوں وکاس منحاس تو آج ڈالی ادھیانپور کے لوگوں کے لیے جو ہے بہت بڑی خوشکبری ہے کیونکہ پہلی بار جو ہے ان کے علاقے میں جو ہے بینک کی برانچ کھولی گئی اور یہ بینک برانچ جو ہے جینٹ کے بینک برانچ ہے یعنی آج تک کسی نے بھی کوئی پریاس نہیں کیا تھا اتنے سالوں سے اور لگ بھگ سٹھ ستر ہزار سے زیادہ آبادی اس ایرے میں رہتی ہے یعنی ڈالی ادھیانپور بلاک میں رہتی ہے اور یہاں کے لوگ جو ہے آپ خوش ہیں کیونکہ اتنے سالوں میں جو کوئی نیتہ نہیں کر پایا اور کوئی لوگ نہیں کر پایا جن لوگوں کو چنا تھا لیکن اس بار جو ہے پہلی بار یہاں پر بینک کی برانچ کھولی گئی کیونکہ اس ایرے میں لگ بھگ ستر ہزار کے آس پاس لوگ رہتے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں کے بزرگوں کو اپنی پینچن نکالنے دوڑا جانا پڑتا تھا یعنی تیس چالیس کلومیٹر دور یہ دور دراز ایریا ہے جہاں پر بھرت وگلا ہو یا پھر کلہانڈ ہو کلہانڈ ہو اوگاد ہو یا یہ تمام ایریا جہاں پر اتنا بڑا فیلہ ہوا ایریا ہے یعنی یہ تمام لوگ جو ہے وہاں سے اگر کوئی بھی بینک میں آنا ہو تو دوڑا آنا پڑتا تھا اور کسی نے پینسے جامع کرنے ہو یا نکالنے ہو ان تمام لوگوں کو وہاں سے دوڑا گاڑی کا سہرہ لینا پڑتا تھا اور گاڑی کا کرایا اگر ایک سائٹ سے آنے کو سو روپیہ لگتا ہے اور دوسری سائٹ سے جانے کے لیے یعنی دن کے دو سو روپیہ ان کا صرف آنے جانے میں چلا جاتا تھا ایسے میں پہلے بار یہاں کی ایڈمنیسریشن نے پریاس کیا ہے اور اس ایریا میں بینک برانچ کھولی گئی ہے اور وہاں کے جو بی ڈی سی چیرمن ہے انہوں نے بھی اپنی رائے رکھی ہے کہ ہم لوگ کافی خوش ہیں اور لمبے سمیے سے ہم لوگ پریاس کر رہے تھے کہ اس ایریا میں بینک کی برانچ کھولی جائے اور ایسے میں یہاں پر بینک کی برانچ کھولنے سے یہاں کے بچوں کو بھی فائدہ ہوگا اور جو بزرگ ہیں ان لوگوں کو تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ ایسے میں ان تمام لوگوں کو دوڑا آنا پڑتا تھا اور دھکے کھانے پڑتے تھے اور بینک کی لمبی لمبی لائنوں میں لگا رہنا پڑتا تھا کیونکہ وہ لوگ جو ہے ایٹی ایم کا سروس نہیں لے پاتے تھے اور ایسے میں ان لوگوں کو ایک راحت کی سانس ہے اور اگر آپ کو یہ خبر آپ نے اس سے پہلے نہیں سنی ہے تو ضرور کمنٹ کیجئے گا کیونکہ وہاں کے لوگ جو ہے کافی پریشان تھے لیکن اب ان لوگوں کے لیے راحت کی سانس ہے کیونکہ تیس پینتیس کلومیٹر دور یہ ایریا ہے اور اسی ایریا کے رہنے والے ایکس منسٹر یعنی عبد المجیدوانی بھی ہے لیکن انہوں نے بھی آج تک کوئی اس طرح کا پریاس نہیں کیا تھا کہ اپنے ایریا میں کہیں پر اس طرح کی بینک برانچ کولی دی جا سکے کیونکہ دوڑا کے بہت سارے ایسے دور دراز ایریا ہیں ہاں پر بہت ضروری ہے ان لوگوں کے لیے بینک کی برانچ ہونا لیکن ایسے میں لوگ جو ہیں کافی پریشان ہو جاتے ہیں فلال وہاں کے کچھ لوگوں نے اپنی رائے بھی رکھی ہے یہ رائے بھی آپ ضرور سنیے گا اچھے لوگ تھے جن کو یہ شعور تھا کہ یہ چیزیں یہاں ہماری بلاگ میں ہونی چاہیں تو انہوں نے بھی اس میں بڑا اچھا رول آدھا کیا ہے اور آج اس بینک کھلنے سے مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ یہ ایک بڑا اچھا قدم ہے مزدالی ادیانپور بلاگ کے لیے اور لوگوں کو بھی اسی کے ساتھ میں مبارک بات دیتا چاہتا ہوں ان کے لیے بھی ایک بڑی اچھی خبر ہے کہ وہ اپنا کاروبار ہو چاہے اپنا جو دھوڑا وہ جاتے تھے بزرگ جاتے تھے بہنیں جاتی تھیں مائیں جاتی تھیں ان کو یہاں پہ کم سے کم یہاں پہ وہ دین نہیں ٹوٹے گا اور یہاں پہ راش کام ہوگا دھکے نہیں کھانے پڑیں گے وہ اس بینک کو کامیاب کریں گے اور یہاں سے ہی آج کے بعد وہ پیسہ لے لیں گے یا پیسہ جمع کرنا ہو یا کچھ بھی کام ہو بینک کے لیے